بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ایک ہم نے تیز پاتھ کا پتہ ڈالا ہے یہ دارچینی کا ایک ٹکڑا ہے ایک بڑی الائچی ہے یہ تین چھوٹی الائچی ہے لونگ ہے تو یہ کالی مرچ ہے اور یہ بادیان کے پھول ہیں تھوڑے سے چاول ہمارے تقریباً ڈیڑھ کے لوں ہے اس لئے دو بڑی بھر کے چمچیں ہم نے نمک کی ڈال دیں یہ تقریباً ایک چمچ ہم نے زیرہ ڈالا ہے اور تقریباً دو چمچ ہم نے بڑے آئل کے ڈال دیں اور چاول ہم نے سیلا چاول لیں اور تقریباً ڈیڑھ گھنٹے سے بھیگے ہوئے ہیں سیلا چاول جب بھی آپ لیں اس کو تقریباً ڈیڑھ دو گھنٹے پہلے بھگویں پھر پکائیں تب ہم ساتھ ہی چاول بھی ڈالیں گے اب ہم اس میں چاول ڈالنے لگے ہیں پانی تقریباً گرم ہو چکا ہے اور اس کو ہم ایک کنی تک پکائیں گے جب ایک کنی چاول رہ جائیں گے اس کو ہم اتار لیں گے پانی سے نکال کے رکھ لیں گے پھر ہم اگلا جو طریق ہے وہ آپ کو بتائیں گے سندھی بریانی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم اس میں تقریباً دو کپائل کے ڈالیں گے کیونکہ ڈیڑ کلو ہمارے پاس چاول ہیں ڈیڑ کلو ہمارے پاس مرگی کا گوشت ہے اس کے اصاب سے دو کپ ہم نے آئل ڈالا ہے آئل گرم ہو جائے تو پھر اس میں آم پیاز ڈالیں گے وہ فرائی کریں گے سب سے پہلے ناظرین ویڈیو کو لائک کریں لنک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بیل کا بٹن بھی ضرور دبائیے گا تاکہ بروقت نوٹفکیشن آپ تک پہنچے اور اپنے عزیز و اکارب دوستوں سے بھی شیئر کریں پیاز ہمیں ڈال دیتا ہوں تقریباً یہ چار پیاز ہیں میں نے یہ ڈیڑ کلو چاول اور ڈیڑ کلو مرگی کے اصاب سے ڈالیں تو آپ اپنے جتنی چاول ہوں گے اگر آدھا کلو ہیں تو آپ اس سے کم کر لیں دو پیاز کر لیں اگر آپ کے پاس ایک کلو ہے تو آپ تقریباً تین پیاز ڈالیں نقدار کے لحاظ سے آپ کم زیادہ چیز کو کر سکتے ہیں پیاز ہماری براؤن ہو ہو رہی ہے تھوڑا سا فرک ہے بھی ابھی ہم تقریباً آدھی چھوٹی چمچ اس میں نمک ڈالیں گے پیاز ہم اس کی نکال رہے ہیں آدھی ہم گارنش پر یوٹ کریں گے اور آدھی پیاز جو ہے اس کے اندر ڈالیں گے ہمارا گر میں پہلے سے یہ چار چمچ ہم نے اس میں لسن ادر کا پیش ڈالا ہے اس کے لئے ہمارے پہلے نے اس میں کھوٹ کیا اور ہمارے پیش بھی آہی چھوٹی 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 اینڈ لئے سوٹی خیش بھی ہمارے پیش گوشت کو ہم نے تھوڑا سا فرائی کرنا ہے جب اس کا رنگ چینج ہو جائے گا پھرام اس کے ساتھ آلو بھی ڈالیں گے پھوڑی در فرمو بھی ہم نے فرائی کر ہوں یہ رنگ چینج ہو جائے گا گوشت کا ساتھ آلو بھی ڈالیں گے یہ تقریبا 3 پو آلو ہے ساتھ خوچاس گرام یہ بھی خوڑے سے فرائی کریں گے ساتھ اس کے اب ہم اس نے ٹماتر بھی ڈال دیں گے یہ تقریباً آدھا کلو سے زیادہ ہیں ٹماتر ساتھ آٹھ آٹھ ٹماتر ہیں بڑے والے یہ تھوڑے سے ہم رکھیں گے جارنش کے لیے اوپر جب دم دیں گے تاب ہم یہ ٹماتر ڈالیں گے 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 یہ گرین چلی کا پیسٹ ہے تکریباً ڈائی چمچ یہ بھی ڈالنا ہے یہ تکریباً اتنی سی ہم نے املی ڈالی ہے اور یہ پہو دینہ بھی ڈالنا ہے آٹھ کے ساتھ کھوڑا سامنے گرنش کے لیے رکھ لیے اور تکریباً ایک پہو دے یہ یہ سندھی بریانی ہے اور سندھی بریانی جو ہے وہ چٹپٹی ہوتی ہے مسالیں آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنے چیز کے حساب سے ہمارے گھر میں جب بنتی ہے تو بچے کہتے ہیں کہ مسالیں مسالیں سہی ہوں چٹپٹی ہوں کانوں سے دھوئے نکلنے چاہیے اور ناک سے پانی نکلنا چاہیے کھاتے ہوئے لیکن آپ اپنے حساب سے مسالیں ڈالیں تھوڑے بہت کم آپ کر سکتے ہیں جیسے مرشتی اگر آپ کو زیادہ پسند نہیں ہے تو آپ تھوڑی تھوڑی جتنی میں نے بتائی اس میں سے مقدار کم کر دیں سا 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 مسالیں بھی چک سکتے ہیں کہ کم زیادہ نہ ہوں اگر کم ہوں تو پھروڑ ہم ڈالیں گے کھوڑی سی مرش کم ہے یہ آدھی چمچ میں نے آپ بلیک پیپر ڈالی ہے اور یہ جائسل جاویتری کا ہے پورڈر ہے یہ بھی آدھی چمچ اب اسے ہم ڈکن لگائیں گے تاکہ آلو اور گوشت اور گل جائیں ہیٹ ہم آستہ کریں گے اس کی بس تھوڑا سا دم آئے یہ آدھی پیاز ہم اس میں ڈال دیں گے ساتھ اور یہ تھوڑی سی رکھیں گے اوپر گارنش کے لیے پانی اس کا کم ہو گیا ہے آلو بھی ہم نے چیک ہی ہے گلے نہیں ہیں اس میں تھوڑا سا پانی ہم ڈال کے دوبارہ ڈکن لگائیں گے اس کا پانی اس کا کم ہو گیا ہے ابھی تقریباً پانچ منٹ کے لیے رکھیں گے پھر ہم چیک کریں گے اپنے آلو ابھی ہم چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے آلو گل چکے ہیں تو اب ہم اس کی چاولوں کی تہہ لگائیں گے سندھی بریانی میں ہمیشہ یہ سالن بنتا ہے اور سالن نیچے لگایا جاتا ہے سارا اور اس کے اوپر چاول کی تہہ لگتی ہے اور اتنا پانی ہونا چاہیے جب ہم دم پہ اس کو لگائیں یہ دیکھیں یہ جو چاول ہم نے بائل کیے تھے اور کمکتا چاولیں ہونے میں لگتا ہے shirts کریں کمکتا چاہ ہریں کمکتا چاہ کمکتا چاہ کمکتا چاہ کمکتا چاہ ہم کمکتا چاہ موسیقی سب سے پہلے اس پہ ہم آئل ڈالیں گے اگر آپ چاہیں تو گی بھی ڈال سکتے ہیں میں آئل ڈالتی ہوں تقریباً چار پانچ چم مچوں ہم آئل کے ڈالیں گے کیونکہ ہماری چاول زیادہ ہیں پھر اس کے اوپر ہم نے یہ پیاز کی ایک تیہ لگانی ہے یہ تھوڑا جائفل جاویتری بھی ڈالنا ہے یہ پودین ہے کٹا ہوا یہ ٹوماتر ہیں یہ اتنا سا چار سے پانچ چمچ دئی کے ہیں یہ بھی اوپر ڈالیں گے ناظرین یہ گھر پہ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت مزے کی بریانی ہے اور بہت تفصیل سے میں نے آپ کو بتایا اس کا یہ اس طرح لیمون بھی ہم ڈال دیں گے چولہ تیز ہم نے کر دینا ہے تاکہ اس کی اچھی طرح باب بن جائے دم دینے سے پہلے یہ اری مرچ ہے سابت بھی آپ ڈال دیں تو ٹھیک ہے لیکن میں اس کو بیچ میں کٹ کر کے ڈال رہی ہوں یہ آپ پانی کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں مکس کر کے مگر میں اوپر سے ڈال رہی ہوں اس پہ دی بھی ڈالا ہوا ہے تو اس کی باب جب بنے گی یہ خود ہی نیچے کلر جائے گا یہ تقریبا ایک چمچ ہم نے کلر ڈال دیئے اب تھوڑا سامنے اس طرح پانی کا چھڑکا اوپر سے کر دینا ہے اس طرح یہ یہ دیکھیں سائیڈوں سے باب نکر رہی ہے اب ہم اس کو دم لگائیں گے اس طرح ہم نے دم دے دیا اور آنچ اب ہم نے اس کی آہستہ کر دینا ہے دم کے لئے یہ گیلا کپڑا میں نے کی ہے تو اس سے اچھا دم آئے گا اس پہ کوئی وزنی چیز رکھ دیں نہیں تاکہ دم اچھا سا ہے اور تقریباً بیس منٹ اس پہ دم دینا ہے ہم نے یہ ہماری بریانی تیار ہو چکی ہے دم آ چکا ہے اب ہم اس کو کھولتے ہیں یہ دیکھیں اتنی اچھی سی لک اس کی آئی ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں دم آہستہ Bakہ اورہ آج کی ویڈیو اتنی تھی ملتے ہیں جلدی کسی نئی اور اچھی رسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ اور یہ دیکھیں یہ اس کی لوگ